السلام علیکم ویورز onlineustart.com کے جانب سے میں ہوں عبدالولی آپ کے خدمت میں حاضر ہوں ایک پی ایچ پی کی تیوٹوریلز کے ساتھ دوستو جیسا کہ پی ایچ پی کے اس ٹریننگ میں ہم نے کافی ساری چیزوں کو ڈسکس کیا ہے پچھلی ویڈیوز میں پی ایچ پی کی مختلف کمانڈز کو اور ابھی پی ایچ پی کی اس کلاس پہ ہم ایک کمپلیٹ پروجیکٹ بنائیں گے جس میں تمام جو ریکوائیڈ چیزیں ہیں ریکوائیڈ پیجز ہیں اور ریکوائیڈ ایکشنز ہیں وہ سارے ہم اس میں سیکھیں گے بیسکلی پچھلی ویڈیوز میں جو فائل اپلوڈ کرنے کا طریقہ ہم نے سیکھا تھا اس میں میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں ای میل کا پنکشن آپ کو سیکھاؤں گا لیکن ای میل کا پنکشن میں نے سکپ کر دیا ہے کیونکہ اس کا اتنا خاص فائدہ نہیں ہے اور اس کے جگہ جو ہے ہم کوئی اور جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں کوئی اور میدر استعمال کر سکتے ہیں یوزر سے جو ہے پیڈ بی فیڈ بیک یا کومنٹس حاصل کرنے کا وہ ہم اپنے آنے والا جو ہمارا بڑا پروجیک سب سے بڑا پروجیکٹ ہوگا ویب سائٹ بنانے کا اور ویب سائٹ لیاؤڈ کرنے کا اور ویب سائٹ کیلئے تمام جو سیکشنز ہوتے ہیں وہ کرنے کا موس میں سیکھیں گے لیکن یہ جو پروجیکٹ ہے یہ انتہائی اہم ہے اور انتہائی امپورٹن ہے اور انتہائی فائدہ من ہے ٹھیک ہے پی ایچ پی کے اندر اس پروجیکٹ کے اندر ہم بہت سارا کام کریں گے بہت سارا جو ہے اس کے اندر چیزیں کریں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ پروجیکٹ بہت سارے ویڈیو ٹیٹوریلز پر مشتمل ہو گئے نہیں کہ اس کے ویڈیوز جو ہے کم از کم سات آٹھ ویڈیوز ہوں گے سارے ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد اور یہ سیکھنے کے بعد آپ پی ایچ پی کے اندر آسانی سے جو یہ کوئی بھی اپلیکیشن بنا سکیں گے اور پی ایچ پی کے اندر پریکٹیٹ کام کیسے ہوتا ہے یہ آپ سیکھیں گے جو پروجیکٹ ہم بنا رہے ہیں بیسکلی یہ آپ آف لائن بھی استعمال کر سکتے ہیں یعنی کہ آف لائن کسی کمپنی کے لیے کسی ریکارڈ وغیرہ کے لیے اور آن لائن اپنے ویب سائٹ وغیرہ کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کو ٹھیک ہے تو اس پروجیکٹ کو سٹارٹ کریں گے اس کے لیے میں نے ایک وہ بنایا وہاں ہے ٹھیک ہے ایک چھوٹا سا پریزنٹیشن ہے اس کو میں اوپن کرتا ہوں اس پاور پوائنٹ کے اندر اور پی ایچ پی پروجیکٹ اس کے اندر ہمارا مین جو جو ابجیکٹیوز ہوں گے جو کام ہوگا وہ کیا ہوگا یہ یہ ہم پر پانچ کام ہے یہ اس کے اندر ہم کریں گے ٹھیک ہے نمبر ون ہے ہمارے پاس میں اس کو تھوڑا سا فل سکرین کر دیتا ہوں اس پریزنٹیشن کو نمبر ون جو ہے ہمارے پاس ہے وہ انسرٹنگ ڈیٹا انٹو ڈیٹا بیس ٹھیک ہے ہم اس پروجیکٹ کے اندر جو ہے فارم کریٹ کریں گے اسٹی ایمل کا اور اس کی طرح جو ہے ہم ڈیٹا انسرٹ کریں گے اپنے ڈیٹا بیس کے اندر ٹھیک ہے یوزر سے انپوٹ لیں گے ٹھیک ہے دوسری نمبر پہ ہم ویوینگ ڈیٹا فرم ڈیٹا بیس ہم ڈیٹا ویو کریں گے انہی ڈیٹا بیس سے واپس جو ہے ڈیٹا کو کال کریں گے جو ڈیٹا انسرٹ کیا گیا ہوگا اس کا اس کو ہم ویو کریں گے ایک الگ پیج پی ٹھیک ہے جتنا بھی ریکارڈ آتا جائے گا وہ ہمارے پاس بڑھتا جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے تیسری نمبر پہ ہم ڈیٹنگ ڈیٹا فرم ڈیٹا بیس ہم ڈیٹا بیس ہم ڈیٹا بیس ہم ڈیٹا بیس سے ڈیٹا بیس سے اس میں یہ ہوگا کہ ہم ریکارڈ کو جو ہے سرچ بھی کر سکیں گے ٹھیک ہے یعنی کوئی ریکارڈ اگر ہمیں نظر نہیں آرہا تو اس کو ہم سرچ کریں گے کسی نام وغیرہ سے تو وہ ہمیں نظر آرہا ہوگا ٹھیک ہے اور پانچویں نمبر پہ امپورٹن چیز یہ ہے کہ ہم اس کے لئے ایڈمین پینل بنائیں گے جس میں ہم ڈیٹا کو ایڈیٹ بھی کر سکیں گے ڈیٹیٹ بھی کر سکیں گے اور ویو بھی کر سکیں گے اور اس کے ڈیٹیلز بھی جان سکیں گے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پروجیکٹ کا حصہ ہوگا یہ چیزیں ہم اس پروجیکٹ کے اندر کریں گے ٹھیک ہے اور اس میں جو ہے بڑے پیمانے پر ہم اپنے ڈیٹا بیس کے ساتھ جو ہے کمیونکیشن کریں گے اور نیکس جو ہمارے پاس وہ ہے کہ اس پروجیکٹ کے لئے ہمیں کتنے جو ہے پیجز درکار ہوں گے وہ میرے پاس نیکس سلائیڈ ہے اس میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پیجز ان پی ایچ پی پیجز ہمیں پی ایچ پی میں کریئٹ کرنے پڑیں گے کچھ پیجز for example user registration.php کا پیج ہمیں کریئٹ کرنا پڑے گا user سے انپوٹ لینے کیلئے اس میں user ہمیں انپوٹ دے گا ٹھیک ہے ویو.php میں ہم ڈیٹا کو ویو کریں گے edit.php میں ہم ڈیٹا کو کیا کریں گے اس کو ایڈٹ کریں گے یعنی کہ ڈیٹا اگر ہم کوئی edit کرنا چاہتے ہیں کوئی ڈیٹا ہمیں محصول ہوا ہے اور اس کو ہم چاہتے ہیں کہ اس کو edit کریں اس میں کوئی ذاپہ یا کمی بھیشی کریں اور دوبارہ جو ہے اس کو update کریں تو وہ ہم edit.php میں وہ کام کریں گے ٹھیک ہے اور delete.php ایک پیج ہوگا ہمارے پاس سمپل سا اس کے اندر جو ہیں pages delete کے جو کیوری سے وہ لگائیں گے کہ pages کو ہم کیسے delete کر سکیں گے اپنے database سے ٹھیک ہے اس کے بعد admin.login.php ہوگا اس میں ہم کیا کریں گے کہ ہم admin کے لئے ایک الگ جو ہے form بنائیں گے جس کے اندر صرف admin جو ہے وہ login ہو سکے گا دوسرے لوگوں کو یہ جو edit اور یہ جو view.php ہے جس میں یہ pages بھی connected ہوں گے اس view.php کے ساتھ ٹھیک ہے اس view.php کو صرف admin جو ہے وہ access کر سکے گا otherwise کوئی اور access نہیں کر سکے گا ٹھیک ہے اور logout.php میں ہم جب logout ہوگا admin تو پھر اس کیلئے ہم sessions کے مدد سے اس کو logout کریں گے کروائیں گے admin کو اور دوسرا بندہ جو ہے اس کو access نہیں کر سکے گا ٹھیک ہے تو basically یہ تھا ہمارا introduction کہ ہم کیا کس کس چیز پر کام کریں گے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو ہے ہم اپنے نیکس ویڈیو سے start کریں گے اس کو اس کو جو ہے بنائیں گے لیکن ایک چیز آپ کو ذہن میں اور بھی یاد رکھنے چاہیے کہ ہم لازمی طور پر کوئی بھی project بناتے ہیں تو کوئی idea جو ہے کوئی topic ذہن میں رکھتے ہیں اسی لئے جو ہے اس میں مزید آسانی ہوتی ہیں تو اس کے لئے میں نے جو topic رکھا وہ ہے اور جو idea میں نے لیا وہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک سمجھ لو کہ school کا data ہوگا ٹھیک ہے schools کا schools کے students کا data ہوگا جو کہ ہم insert کریں گے ایک student آئے گا اور اپنا data insert کرے گا اور ہمیں وہاں پر اپنے admin panel میں ملے گا ٹھیک ہے تو student جو data insert کرے گا مثال کی طور پر اس کے data میں جو ہے نام ہوگا اس کے father name ہوگا اس کا class کا name ہوگا اس کا school کا name ہوگا اور role number ہوگا ٹھیک ہے یہ پانچ data جو ہے ہم اس سے receive کریں گے اپنے database کے اندر اور پھر ہم ازا admin اس کو edit بھی کر سکیں گے اس کو delete بھی کر سکیں گے اپنے database سے اور database میں جو ہے اس کو insert بھی جو ہے ہم نے اپنی queries لگائیں گے data کو insert کرنے کی لئے ٹھیک ہے تو یہ ایک قسم سے اس طرح کا project ہوگا جو کہ school کے students کا ہوگا اور آپ اس سے idea لے سکتے ہیں مطلب اس کو اپنے website پر بھی apply کر سکتے ہیں اور دوسرے جو مطلب یہ offline کسی school وغیرہ ہے کسی college وغیرہ ہے کسی بھی application میں استعمال ملا سکتے ہیں کیلئے استعمال ملا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تو basic وہ چیزیں تھی اس کو ہم start کریں گے basically pages جو ہے اس کو ہم start کریں گے ٹھیک ہے user registration وغیرہ اور اس کے لئے ہم سب سے پہلے database بھی create کریں گے اس کے اندر tables بھی create کریں گے اور اس کے علاوہ جو ہے ہم کیا کریں گے جناب حالہ کے جو بھی چیزیں درکار ہوں گے ٹھیک ہے نیکس جو جو تکیل اجازت دیجئے online store.com کو ویزر کرتے رہے گا اللہ حافظ